الحمدللہ سورہ شورہ مشورہ کرنے والی سورت اس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کل آپ فرما دیجئے لا اصالکم میں تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا نہ کروں گا علیہی آجرہ کسی بھی آجرہ کسی بھی آجرہ سوائے اس کے کہ میرے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریبی کون ہیں آپ نے فرمایا علی وفاتمہ وابنہما علی فاتمہ اور ان کے دونوں بیٹے ان کی محبت فرض کر دی گئی ہے ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے ان کی محبت واجب کر دی گئی ہے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر اور جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر جس کو چادر تطہیر کہتے ہیں اس کی راوی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور یہ واقعہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہے کہ جب قرآن کی سورہ احضاب کی یہ آیت آئی انما یرید اللہ اللہ کا یہ ارادہ ہے زہب دور کردے انکو مر رجسا تم سے رجس کو ناپاکی کو گناہ کو اہل البعیت گھر والو نبی کے گھر والو ویتاحرکم تطہیرہ اور تمہیں پاک سے پاک تر کردے حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ میرے گھر میں آیت نازل ہوئی آپ نے اپنی چادر میں حضرت اعلی المرتضی امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لیا اور جبریل یہ آیت لے کے آگے اور آپ نے کہا اے اللہ ان سے یہ ناپاکی گناہ دور کر دے میری اہلِ بیت سے اور انہیں پاک سے پاک تر کر دے یہ دونہ قرآن کی آیات ہیں اب قرآن کی تیسری آیت سورہ آلِ عمران کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پہلے سورہ شورہ کے میں نے آیت بیان کی غالباً تیسری آیت ہے پھر سورہ حضاب کی آیت بیان کی وہ غالباً تیسری آیت ہے اور یہ آلِ عمران کے غالباً اک سٹھویں آیت ہے فَقُلْتَعَالُوْ نَعْدَوْ کہ آپ بلائیے ندا دیجئے بلائیے ابنا نا ہمارے بیٹوں کو وابناکم اپنے بیٹوں کو نسانا ہماری عورتوں کو ونساکم اپنی عورتوں کو وانفوسنا ہمارے نفوس کو وانفوسکم اپنے نفوس تو یہ آپ نجران کے عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں جب وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور وہ خدا ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا کلمہ ہیں اللہ کی روح ہیں اللہ کی نشانی ہیں آیت ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے بیٹے نہیں تو آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے دلائل عطا فرمائے کہ آدم کی مثال لے لو آدم کہ آدم علیہ السلام بھی نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی اس کو تو بھی پیدا کیا اس کا تو صرف باپ نہیں تھا تو جب وہ نہیں مانے نہ قرآن کو مانے نہ آپ کے دلائل کو مانے یا حدیث کو مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہہ دیں فَقُلْتَا لَوْنَا دُعْبَنَا نَوَابْنَاكُمْ وَنِسَا نَوَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَوَانِسَكُمْ سُمَّنَا نَبْتَحِلْ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں موبائلہ کرتے ہیں فَنَاجَال اور ہم اس پر ڈالتے ہیں لَعْنَتَ اللَّهِ عَلْقَاسِبِينَ اور جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لان سُمَّنَا نَبْتَحِلْ فَنَاجَال لَعْنَتَ اللَّهِ عَلْقَاسِبِينَ تو عیسائیوں نے یہ نو حجرے کا واقعہ ہے جب عیسائیوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ کی سوائے حضرت خدیجت القبرہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے علاوہ ساری بیبیاں موجود تھیں حضرت سعودہ تھی حضرت آئیشہ تھی حضرت حفظہ تھی حضرت ام سلمہ تھی حضرت ام حبیبہ تھی حضرت ماریہ کپتیہ تھی حضرت جویریہ تھی حضرت صفیہ تھی حضرت ممونہ تھی ساریاں موجود تھیں اپنی بیٹی کو لے کے گئے نسا بیٹوں کو امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے امام حسن کو انگلی سے لگایا اور امام حسین کو گود میں اٹھا لیا اور اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ السیدہ فاطمہ تظہرہ تیبہ تاہرہ کو لے کے گئے تو انہوں نے کہا تین بندے ان کے سردار تھے ایک کا نام سید تھا اس کی پوسٹ اس کا درجہ اس کا مرتبہ سید کا تھا ایک عبد المسیح تھا اور ایک اسکف تھا یہ تینوں ان کے مختلف امور کے انچارش تھے اور پھر ان سب میں جو ان کا سردار تھا وہ عبد المسیح تھا وہ کہنے لگا دیکھو یا تو ان کو نبی مان لو یہ سچے نبی ہے اور یا ان کو جزیہ دینا قبول کرو تو پھر تم بج جاؤ گے اگر ان سے مقابلہ کرو گے تو میں یہ شکلیں اور یہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور جب یہ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کا ان پہ اثر نہیں ہوا احادیث کا اثر نہیں ہوا تو پھر اثر کس کا ہوا اہلِ بیعت کا اثر ہوا جس کو حضور نے فرمایا یہ میری اہلِ بیعت اہلِ بیعتی کا سفینہ تو نو میری اہلِ بیعت کی مثال نو کی ہے من رکبہ نجہ جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی ومن تقلفہ کردہ اور جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا وحالہ کا وہ حلاق ہو گیا اور انی تارکن فکم السکلین میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ویطرتی اہلِ بیعتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہلِ بیعت تو جہاں کتاب کی سمجھ نہ ہے اہلِ بیعت کو دیکھ لو جہاں اہلِ بیعت کی سمجھ نہ ہے کتاب کو پڑھ لو تو یہاں پہ آپ نے سورہ شورہ میں تشریح میں اس کی بتایا کہ میری اہلِ بیعت کون ہے پھر تطہیر کی آیت میں ان کو اوپر چادر دے کے بتا دیا کہ اگر نہیں سمجھ جاتی تو اب دیکھ لو اور پھر موبائلے پہ ساتھ لے جا کے اب تطہیر کا معاملہ تو گھر کا ہے نا باہر کے لوگوں کو نہیں پتا تو موبائلے پہ ساتھ لے جا کے دکھا دیا اتنے مجمع میں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے ان میں سے پانچ کو چنا ایک خود اور چار کو چنا اور ساتھ لے گئے اور بتایا یہ میری اہلِ بیعت اور ان کی بارے میں تو اللہ تعالی نے قرآن میں بے شمار جگہ ارشادات فرمائے سورہ حالتہ سورہ دہر غالباً آٹھویں آیت ہے کہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے روزے رکھے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 مانگ کے لاؤ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیرے پینا دیتے تھے تو اب دیکھیں کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر میں قرآن کی آیات نازل کر رہا ہے اس سے کس نے پوچھا پنجتن پاک کا قرآن میں ذکر ہے میں نے کہا ہاں سورہ احضاب دیکھو تیتسمی آیت دیکھو قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اس کملی میں پانچ تھے اور اللہ کہہ رہا ہے حضور نے بتایا یہ پانچ ہیں اللہ نے کہا میں نے ان کو پاک کر دیا پنجتن پاک تو یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ پنجتن پاک کون ہیں اور طہارت اہل اتھر کی نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا اور گلزار پنجتن کے ذرا سیر تو کرو بیٹھے ہو کیا بحشت کو رضوان لیے ہوئے ان کی نظر کا صدقہ ہے جنت ہے جس کا نام ہوتے وگر نہ تم بھی بیابان لیے ہوئے اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی آپ نے فرمایا جو آل محمد کی حب میں محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا اور جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہ کافر کے موت مر گیا اللہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے حضور کے ارشادات کو سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے موسیقی موسیقی